موسیقی کراچی باقی پر آئی جی سندھ کے تحفظات کوٹ آف انکوائری مکمل سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کے متعلق افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا زابطہ کی خلاف برزی پر کاروائی جی ایش کیو میں عمل ملائے جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق مزار قائد کی بے حرمتی کے معاملے پر متعلق افسران پر بربکت کاروائی کے لیے شدید دباؤ تھا سندھ پولیس کو سست روی کا شکار پایا اور اپنی حیثیت میں جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا متعلق افسران کے عمل سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں شبلی فراس نے کہا کہ افواج پاکستان کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں سیویلین سائیڈ پر بھی جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے اگر وقت پر مقدمہ درج ہو جاتا تو معاملہ زیادہ پیچیدہ نہ ہوتا اب سندھ حکومت نے اپنی انکواری ریپورٹ دینی ہے صوبائی حکومت ڈیوٹی چھوڑنے والے پولیس افسران کے خلاف بھی کاروائی کریں بلاول بھٹو زرداری کا آرمی شیف کے ایکشن رینے کا خیر مقدم کہہ دے ہیں کہ ایسے عمل سے اداروں کے وقعات میں اضافہ ہوتا ہے یہ شروعات ہے جمبوریت کے لیے اسے آگے لے کر چلیں گے گلگت پلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ گلگت پلتستان کو آئینی حقوق دلاؤں کا جیرمین پیپلز پارٹی کا گلگت پلتستان میں جلسا ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے زلط ملے مریم نواز کے حکومت پر تنقیدی نشتہ ہے گلگت پلتستان میں جلسے میں خوب گرجی برسی کہا گلگت کے امام اپنی قسمت کا پیسلہ ایسی حکومت کے ہاتھ میں نادین جو جاتی نظر آ رہی ہے پورا پاکستان جھولیاں اٹھا کر جالی حکومت کو بددوائیں دے رہا تھے عمران خان جس طرح آئے تھے اسی طرح جائیں گے مریم نواز ان کا پیشہ نہیں چھوڑے گی انہیں گھر تک چھوڑ کر آئے گی وزیر آزم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی آٹھ میں کسی مزد کی توہیم ناقابل برداش دنیا کو بین المظاہب ہم آنگی کی اچھر ضرورت ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کونسل اجزاز سے خیدات ہاں آتی مالیاتی ادارے کرونا سے متاثر غریب ممالک کی مدد کریں وبا کے درمہ میں ہمتایا اور دیرینہ دوست ملک چین کے اقدامات اور امداد کو سراختے ہیں گندم کی امدادی قیمت پر وفاقی وزراء تقسیم وفاقی کابینہ نے گندم کی قیمت ایک ہزار شہ سو پچانس روپے مقرر کر دی مختلف مد میں حکومتی سبسیڈی کو سیاسی رشوت قرار دے دیا سبسیڈی کو غریب تبکے اور پس باندھا علاقوں کا حق قرار دے دیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک مزید مہگائی برداشت کرنے کا متحمل نہیں ایسے اقدامات اٹھائیں کہ گندم اور آٹے کا کوئی بوہران نہ ہو وفاقی کابینہ نے اسد عمر کی تجویز پر حکومتی جلسے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہنماؤں کا انتہائی اہم اجلاس آج ہوگا اسکری حکام قومی سلامتی کی صورتحال پر بریٹنگ دے گئے آزاد کشمیر کے صدر وزیر آزم اور گلگت پردستان کے قائم حکام وزیر آلہ کو بھی مدو کیا گیا ہے اجلاس آج دو بہر دو بجے ہوگا بریم اور انگزیر کہتی ہیں عمران خان نے خوف زدہ ہو کر شہواز شریف کو گرفتار کروایا جان بوجھ کر شہواز شریف کی صحت خراب کی جا رہی ہے عمران خان کی تباہ کی ہوئی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی عوام آٹا چینی چور جہانگیر درین کو نہیں بھولے معاملے خصوصی شہواز گل کہتے ہیں مریم اورنگ زیر کو شہواز شریف کی صحت پر سیاست کا ٹاسک دیا گیا اب صبح شام جھوٹ بھڑے جائیں گے میاں مفرور کے لیے بھی معصوفہ نے بہترین جھوٹ گھڑے انقلاب کی باتیں کرنے والے آج بیماری کے فیشے شک رہے ہیں کرپٹ اشرافیا کو رسیدے دینا ہی بڑھیں گی مزیراعلا عزبان بزار کہتے ہیں کہ خدمت کے سفر کے سامنے انتشار کی سیاست کی کوئی حیثیت نہیں آپوزیشن کے پاس کوئی اچندہ ہے نہ ہی کوئی فرگیم جو چیرے نئے روپ دھار کر پھر میدان میں آگئے وہ ہی بے وطن عوام چور چولے کے جانسے میں اب نہیں آئے گی وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت پولیس افسران کے خلاف کاروائی کرے گی سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر اسلاحات وقت کی ضرورت سندھ حکومت بغاوت کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کوئی کاروائی کرے گی یا ہمیشہ کی درہاز سوئی رہے گی شہر جارہ افیدی کہتے ہیں خطے میں امن کشمیریوں کے حکومت کو دیئے بغیر ممکن نہیں کشمیری کے حوالے سے تمام پاکستانی قائد آزم محمد علی جنہ کے ویجن سے پیچھے نہیں ہر سکتے عالمی دنیا کو خطے کے امن کا احساس کرنا ہوگا پاکستانی حکومت اور عوام ذمہ دار ہیں کشمیری پاکستانی جھنٹے میں اپنے شہیدوں کو دفنا دے مزیراعظم عمران خان آٹھ کروڑ مالیت سے زائد کے احساسوں کے مالے کروڑ نینانوے لاکھ روپے کے ایش بھی موجود دو لاکھ روپے مالیت کی چار بکریاں بھی ہیں حیروز والا میں اسی کنال زمین کے عوض سات کروڑ سے زائد کا ایڈوانس بھی لے رکھا ہے اصد کیسر آٹھ کروڑ پر بیس کچک پندھرہ کروڑ کے احساسوں کے مالے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ قراجی کے لیے گیارہ عرب روپے کا اعلان ہوا آپ ملے گیانہ روپے بھی نہیں عمران خان ظاہر کو آج یقین نہیں آیا کہ وہ وزیر آزم بن چکے ہیں بی ٹی آئی والے ابھی تک انتخابی مہم والی باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن سے یہ بات نہ کرنے کا کہہ کر آئینی بہران خود بیدا کر دیا کراچی والوں کے ساتھ مسلسل مزاق ہو رہا ہے میریج ہالز مالکان کا ستنہ نومبر کو احجاج کے اعلان پشلے نقصانات پورے نہیں ہوئے ہیں نئے اکامات آگئے یہ کون سا کرونا ہے جو جلسوں میں نہیں صرف میریج ہالز میں رہتا ہے اصد عمر کو میریج ہال فو پیو ہو چکا ہے شادی ہالز مالکان کے دعائیں ہیں شادی ہالز کی بندش پنجاب حکومت نے مخالفت کر دی ایسو پیس کے ساتھ اجازت کی حمایت کر دی معاملہ این سی او سی کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا میاں اسلام اقبال کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز کی مشابت سے شادی ہالز اور مارکیرز کے لیے قابل عمل پارمولہ بنایا جائے گا پاکستان ملا پرواہی اور بہتیاتی نے کرونا کو متحق کر دیا مزید ایک ہزار چیزو سینتیس افراد میں کرونا کی تشخیص تین لاکھ چیالیس ہزار چار سو چھہتر مریض مزید تئیس افراد اتقال کر گئے امواز سات ہزار ہو گئیں تین لاکھ انیس ہزار چار سو اکتیس مریض سے ہے جاہ بیس ہزار سے زائد زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے بارہ لاکھ اکتر ہزار امباد پانچ کے دور تیرہ لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو برازیل میں ایک لاکھ پاسٹھ ہزار چھہ سو اٹیس حارت میں ایک لاکھ ستائیس ہزار میکسیکو میں پیچان میں ہزار دو سو پچیس روس میں اکتیس ہزار اکسو اکسٹھ ترکی میں گیارہ ہزار اور ساؤدھی عرب میں پانچ ہزار پانچ سو ساتھ امباد مکبوزہ کشمیر میں بھارت کی بربریت نہ رکھ سکی کابض فوج نے مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیریوں کا شدید احسانش رکاوٹیں توڑ کر گھروں سے نکل آئے کابض فوج کے خلاف شدید نارے باز سونا کی قیمت سے تیزی سے نیچے گرنے لگی بھی دولہ سونا دھائی ہزار روپے قیمت ایک لاکھ بارہ ہزار روپے ایک سو روپے ہو گئی دس گرام سونے کے قیمت میں دو ہزار ایک سو تنٹالیس روپے کی بڑی کمیں بالائی علاقوں میں موسم سرمہ کی پہلی بارش کی پیشگوئی پہاڑوں پر برحباری ہوگی اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوان، جیل و میان باری کوئی شاہب، زرگوز اور فیسٹ آباد میں ہفتے سے پیر پادشیہ ہوں گی مگر بھی ہواوں کا سلسلہ جمعہ کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا روس کی سالتی میں آخر بھائی جان اور آرمینیا میں اب واندہ چنک روک دی گئی آخر بھائی جان میں جشن ترک سنر رجب طیب ارتبان کی آزری صدر کو مبارک بات آرمینیا میں شدید قوم و غصے کی لہر مظاہر پور پڑے، وزیر آزب ہاؤس پر حملہ توڑ پور گی آزربائی جان کا برشم پاکستان اور ترکی کے برشموں کے بنا ادھور آرمینیا کے سات جنگ میں بھرپور حمایت بھی آزری صفید کا اظہار تشکر کہا عوام شوشہ شہر آزاد کروانے کے لیے خوشی بنا رہی ہے اس جشن کے دوران پاکستان اور ترکی کے برشم بھی نظر آ رہے ہیں مروز کا بھی کرونا فائرس کی موثر ویکسین بنانے کا تابہ ویکسین کرونا کے خلاف نوے پیسز سے زائد موثر ثابت ہوئی ہے آزبائش کے نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں انکراکہ پتہ اللہ گولن کی حوالگی تک واشنٹنگ پر دباؤ کا اندیا پتہ اللہ گولن پر ترکی میں منتقب حکومت کا تقتا اُلٹنے کی سازش کا الزام ان تنظیم دیشت گئے دیکھ لے امریکہ گولن کا ساتھ نہ دے ترک نائب صدر کا واشنٹنگ کے نام دیکھو افریکی بولگ ووزن بیگ نے شدت پسندوں کا حملہ پچاس افراد کے سرقل شدت پسندوں نے گاؤر نظریاتش کر دیا متعدد خاتین اور بچے اخواہ دو ہزار سترہ سے اب تک دو ہزار افراد شدت پسندوں کے ہاتھوں ہلا ایم نیسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ